وَرَا وَدَتْهُ الْنَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ قَوْلَ مَعَاذَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْحُوَاجِ إِنَّهُ لَا اِفْلِحُ الظَّالِمُ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی مزید آگے ذکر کرتے کہ وَرَا وَدَتْهُ الْنَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ جب کوئی انسان جمانے کے عمر کو پہنچتا ہے تو کئی طرح کی آزمائشیں اسے گھیر لیتی ہیں خصوصیت کے ساتھ سب سے بڑی آزمائش اور سب سے خطرناک آزمائش کہ جس سے ہر جمان کو یا ہر نوجوان کو گزرنا پڑتا ہے وہ اس کے نفس کی آزمائش ہوتی ہے ہر زمانے میں نوجوانوں کو نفس کی شدید ترین آزمائش سے گزرنا پڑا ہے اور آج تو کیا کہنا آج تو کیا کہنا جمان کیا آج تو بےہودگی اور اوریانیت اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ جمانوں اور نوجوانوں کے بعد چھوڑیے ادھیر عمر کے لوگوں کو بھی نفس کی شدید ترین آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے یوسف علیہ السلام کو بھی اس سے گزرنا پڑا لیکن اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا اس موقع پر ان کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا اس واقعے سے ہمیں اللہ نے یہ نصیحت دیئے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم بھی اور ہمارے نوجوان بھی یوسف علیہ السلام کی سوچ پیدا کریں نفس پر قابو پانے نفس کو کنٹرول کرنے اور اس طرح کے نفسانی خواہشات اور آزمائشوں کی لپیٹ میں آنے سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کیسے تیار کرنا ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھے اور عزیز مصر جو بڑی اچھی طرح سے ان کی دیکھ رہے گر ان کی خیر خواہی کر رہا تھا اس کی بیوی نے دورے ڈالنا شروع کیا یوسف علیہ السلام کے اوپر یہاں تک کہ ایک بار اپنے محل کے اندر سارے دروازوں کو اس نے بند کیا بدنیتی کی وجہ سے گناہ پر دعوت دینے کے لیے سارے دروازوں کو اس نے بند کیا اور دروازوں کو بند کرنے کے بعد اس نے یہ کہا یوسف علیہ السلام سے کہ باپ آ جائے یعنی ڈائریکلی اس نے گناہ کی دعوت دے دی ڈائریکلی اس نے گناہ کی دعوت دے دی فورا انہوں نے کہا اللہ کی پناہ میں اس گناہ سے اس جرم سے اس بہودگی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں لوگوں کو چاہئے کہ جہاں کہیں اس طرح کے حالات پیش آئیں اس طرح کے معاملات پیش آئیں فوری طور پر اللہ کی پناہ طلب کی جائیں اور اللہ کی پناہ طلب کیے بغیر اور اللہ سے اس معاملے میں مدد مانگے بغیر کوئی بھی شخص اپنے آپ سے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اور نہ کوئی شخص اس بات کی طاقت اور تاب رکھتا ہے دوسری چیز یوسف علیہ السلام کی اس واقعے سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ حربہ کیا تھا اور اس نے سارا تانہ بانہ اور ساری سازشیں ساری کوششیں سب کچھ اس کی جانب سے ہوئی تھی لیکن آج نوجوان اس قدر بگڑے ہوئے ہیں معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ وہاں ایک یک طرفہ معاملہ تھا ون سائیڈر چیز تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اپنی ہی جانب سے ساری کوششیں کیے جاتے وہاں اس عورت کی جانب سے کوشش کی گئی یک طرفہ کوشش کی گئی لیکن اللہ کے اس مخصوص اور محبوب بندے نے اللہ کی پناہ طلب کی معاذ اللہ یہاں نوجوان خود ہی اس کے پیشے پڑے ہوئے ہیں نوجوان خود ہی اس کے پیشے پڑے ہوئے ہیں ایسے نوجوان برائی کی کس انتہا کو چھوئیں گے اور کہاں تک پہچیں گے اللہ کو یہ معلوم اور سوچ فہم فکر کتنی خراب اور کتنی بگڑ چکی ہے ایک اور چیز زمنا ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بالخصوص جب کسی نکاح کی مجلس میں جب ہم شریک ہوتے ہیں اور اس نکاح کی مجلس میں مولانا جب نکاح پڑھاتے ہیں نکاح سے فارغ ہونے کے بعد نکاح سے فارغ ہونے کے بعد لمبی چوڑی کچھ یوں سمجھا جائے کہ کچھ رٹی رٹائی دعائیں ہیں اور اس کو اتنے احتمام کے ساتھ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے سنا اور سنایا جاتا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی مسنون دعا ہو جبکہ مسنون دعا کون کہیں وہ میڈین انڈیا دعا کتنے لگتی ہے بہرحال اس دعا کے اندر ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ اللہ آج کے اس جوڑے یعنی میہ بیوی آج کے جو دلہ دلہنے ان دونوں کے درمیان ویسے ہی محبت پیدا کرے کہ جس طرح اللہ نے محبت یوسف اور ذلیخہ کے درمیان ڈالی تھی جس طرح اللہ نے محبت یوسف اور ذلیخہ کے درمیان پیدا کی تھی ویسے ہی محبت اللہ اس جوڑے کے درمیان بھی پیدا کرے ایسا بہت سارے انبیاء اور ان کی ازواج کے نام لے کر کے اس حوالے سے دعا کی جاتی ہے مثال دے کر بات کہی جاتی ہے عزیز مصر کی بیوی جس کے بارے میں ذلیخہ کتاب و سنت میں نام تو نہیں آیا ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا نام ذلیخہ تھا اس کے بارے میں یہ قرآن کریم جو یہاں ذکر کر رہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جسے مفسرین ذلیخہ کہتے ہیں اس نے یہ حرکت کی تھی اس نے برائی کی اتنی اتنی خطرناک اس نے برائی پر اپنے آپ کو تیار کیا اور یوسف علیہ السلام کو مجبور کرنا چاہا تھا کہ سارے دروازوں کو بند کر کے اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ کے اوپر آ جانے کی دعوت دی ہی تعلق ایسی عورت ایسی عورت کہ جس کے مزاج کی یہ قیفیت ہو جس کے مزاج کی یہ قیفیت ہو جو برائی پر دعوت دینے والی ہو جو فہش پر بلانے والی ہو ایسی عورت ایک پارسان نبی ایک صالح نبی کی جس کی عزت کی جس کی عفت کی جس کے عبرو کی حفاظت اللہ کرتے ہیں ایسی عورت کو آپ ایک نبی کی بیوی خرار دے دیں اور نبی کی بیوی آپ اسے بنا دیں یہ چیز درست نہیں ہے اور یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ زلیخہ یوسف علیہ السلام کی بیوی میں نہیں تھی اور دونوں کے دنمیان رشتہ ہوا تھا ایسی عورت لائق ہی نہیں ہے کہ ایک نبی کی زوجیت میں آ جائے یہ ممکن بھی نہیں